آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں کانتی نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے کانتی کس زبان کا لفظ ہے یا کانتی کس بھاشا کا شبد ہے کانتی کے معنی کیا ہے کانتی نام کا مطلب اور ارث کیا ہے کانتی میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے کانتی انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں کانتی ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے کانتی اردو میں کیسے لکھا جائے گا کانتی اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کانتی ہندی زبان کا لفظ ہے کانتی کے معنی اور کانتی نام کا مطلب ہے سندری، سندر استری، خوبصورت عورت، حسین و جمیل عورت کانتی میں پانچ حروف ہیں کاف، علف، نون، تے، یہ یہ انگلیش میں کانتی لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں کانتی لکھا ہوا ہے کانتی اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں کانتی لکھنا ہے تو سب سے پہلے کاف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد تے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں یہ کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح کانتی لکھا ہوا آ جائے گا کانتی لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں کانتی لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانے اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک کاف نمبر دو الیف نمبر تین نون نمبر چار تے نمبر پانچ یہ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے کاف یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں علف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں نون آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں تے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے کاف اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے الف فل لکھیں گے نون اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور تے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور یہ یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھیں دیکھتے ہیں یہ دیکھ یہ کیا لکھا کاف اور علیف اور یہ کیا لکھا نون اور یہ کیا لکھا تے اور یہ کیا لکھا یہ یہ کیا ہو گیا کانتی ایک مرتبہ ہندی کے اکشر کو اردو کے حروف سے میچ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے کیا ہے کاف اس کے لئے اردو میں کیا آتا ہے کاف اور یہ کیا ہے آ کی ماترہ اس کے لئے اردو میں کیا آتا ہے علیف اور یہ کیا ہے نے اس کے لئے اردو میں کیا آتا ہے نون اور یہ کیا ہے تا اس کے لئے اردو میں کیا ہے تے اور یہ کیا ہے بڑی کی ماترہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے یہ ٹھیک ہے اوکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لیے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ